شاہین شاہ فریدی جو ہے ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان ان کو مقرر کر دیا گیا ہے شان مسود کو ٹیس ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ٹی ٹوئنٹی کی حد تک تو میرا خیال ہے ڈسین ٹھیک ہے آپ کا کوئی ایسا پلئیر نہیں ہے جو ٹیم میں پرمنٹ جگہ بنا سکتا ہے اگر آپ لسٹ دیکھنا شروع کریں تو آپ کو لگے گا کوئی بھی ایسا پلئیر نہیں ہے چاہے بیٹر کی بات کریں یا بولر کی بات کریں اور آپ کا پانچھے منت کے بعد ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ بھی ہے جون کے اندر امریکہ میں تو آئیے ڈسین ٹھیک ہے اور پلس اس نے دو پی ایسل کے ٹائٹل بھی جتوائے ہیں تو آپ کو ینگ بلڈ چاہیے انرجیٹک چاہیے اگریشن چاہیے تو وہ ڈسین ٹھیک ہے او ڈی اے کا ابھی ناؤس نہیں کیا کیونکہ آٹھ نو منت ابھی او ڈی اے کرکٹ شاید پاکستان نے نہیں کھیل لی اب ٹیسٹ کی طرف آج ہے تو شان مسعود پہ بھی کوشٹن مارک ہے کیونکہ شان مسعود جو ہے وہ آپ کو پتا ہے آپ کی ٹیسٹ کواڈ کا بھی پرمنٹ میمبر نہیں ہے اور اس کی پرفرمنس بھی لاسٹ اگر ایک سال سوہ سال میں دیکھے تو یارہ کی ایوریج ہے تو ان کی پرفارمنس کے اوپر بھی کسٹن مارک ہے کیپٹن سی کے اوپر بھی کسٹن مارک ہے تو ایک ایسے پلیئر کو جب کیپٹن لگا دی جاتا ہے جس کی اپنی ٹیم میں جگہ نہیں ہے بھی کنفرم تو اپنا ٹیم میں ریسپیکٹ بھی گین نہیں کرتا ایسے کم از کم جگہ تو کنفرم ہو جائے گی یہ ماضی میں بھی کئی ایسی اگزیمپل ہیں کہ بندہ ٹیم میں نہیں ہوتا جب آتا ڈریک کیپٹن آ جاتا ہے جیسے مصبہ لکھ نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی انٹرنیشٹر کرکٹ سے تو جب وہ ایک سیڈ انسیڈنٹ ہوا پھر وہ فریدی نے بھی ریٹائرمنٹ چھوڑ دی ریٹائرمنٹ لے لی تو اس کے بعد آپ نے سڈلی مصبہ لکھ کو بھی جب وہ دنیا کی سب طرح کی کرکٹ چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے تھے تو آپ نے اس کو بلا کے کیپٹر لگایا تو یہ پاسٹ میں ایسے پریسیڈنٹ ہمیں ملتے ہیں پاکستانی بورڈ کی طرف سے پی سی بی کی طرف سے کہ ایسے چیزیں ہوتی ہیں ایک آرڈ سین جی مکی آرثر کے جگہ محمد عفیس اس کا کمپیرزن تھوڑا سا بتائیں دیکھیں مکی آرثر نے کہا جی میں لارجر رول میں آوں گا میں تو کوش سے بڑا میری پروفائل ہے تو ان کو ڈیریکٹر کا رول دیا گیا نجب سیٹی صاحب کی طرف سے اور وہ صرف آتے تھے ایونٹ کے ٹائم ایشیا کپ میں ہم نے دیکھا اور اب ورڈ کپ میں آئے تو ایسی آن لائن کوچنگ دنیا میں کہیں ہم نے مسئل نہیں دیکھی اور انہوں نے اپنا پورا سکوارڈ اپنی مرضی کے لوگوں کا رکھوا دیا کوچ تو تھے بریڈ برن تھے نیو نی لینڈ سے بلانگ کرتے ہیں وہ انہوں نے رکھ دیئے تو اب ان میں بھی ساری چیننگ آنی ہے ابھی ان تمام کوچنگ پینل کو فارغ نہیں کیا ان کو انہوں نے کہا کہ آپ نیشنل ہائی پروفارمنس سینٹر میں کام کریں آپ پہ فردر ہم نیگوشیٹ کریں گے دیکھیں گے کیا رول ہے رول چینج کر دیا گیا ڈریکٹر آپ نے محمد حفیظ کو لگا دیا گیا جب انزمام کو لگایا گیا تھا اس سے پہلے یہ جوب آفر محمد حفیظ کو کی گئی تھی تو محمد حفیظ کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں اس رول میں آتا ہوں تو میں اس سیکشن کے رول میں نہیں آنگا میں پالسی میکنگ میں آنا چاہتا ہوں اور ان کا یہ بھی سٹانس تھا کہ اگر میں ٹیم سیلیکٹ کر دی تاکہ میں ڈیویلمنٹ کے اندر اپنا پارٹ پلے کر سکوں اپنا جو میرا ویجن ہے اس کو میں انجیک کر سکوں تو وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ تھا کہ اگر یہ آئیں گے تو کسی بڑے رول میں آئیں گے تو میرا خیالہ وہ ٹھیک ہے ایک بندہ جس نے ریسنٹ کرکٹ چھوڑی ہے اور سارے پلیئروں کو بھی جانتا ہے اس کو آپ یہ رول دے رہے ہیں ابھی ایک اور بھی بریکنگ کے طور پہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ وہاں ریاض کو بھی بہت بات کی جاری ہے میرے سورسز کے مطابق شاید وہ چیف سیلیکٹر کے طور پہ ان کو رکھا جائے سعج یونس خان کی بھی بات ہو رہی ہے ایز ایک کوچ بھی ان کی بات کنسیڈریشن میں ہے تو یہ دو تین ڈیسیئن ہو سکتا ہے آج رات کوئی کیونکہ آج چار پانچ ڈیسیئن تو ہم نے آج دیکھ لی ہیں یا کل ہو جائے کیونکہ چیئرمن صاحب نے ٹیول بھی کرنا ہے انڈیا جانا ہے ہم نے آج سی سی کی میٹنگ اور پھر فائنل دیکھنے کے لیے تو وہ چار ہیں کہ سارا کچھ پہ جانے سے پہلے کر دوں اچھا یہ جتنی بھی خامیوں کے بعد اب جو تبدیلی کی ہوا چلی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمپنسیٹ ہو جائیں گی جو پرفارمنس ہم ورلڈ کپ میں دیکھ کے آئے ہیں اس کے بعد جس کی جگہ جس بندے کو رکھا گیا ہے اب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے دیکھیں یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ جب آپ ہارتے ہیں تو یہ بلیم گیم ہوتی ہے یہ ہمیشہ میں تو جب سے ہوش سمالی یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ورلڈ کپ ہارتے ہیں یا چیرمن جاتا ہے یا کیپٹن جاتا ہے 99% کیپٹن نہیں جاتا ہے کیونکہ بلیم اس کو لینا بھی چاہیے ریسپونسیبیلٹی کیونکہ وہی ہوتا ہے اور بابر کو ساری تھورٹی دی بھی گئی تھی اب یہ بورڈ بھی بھی کوسچن مار کے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ایونٹ چال رہا تھا تو جو انزمام الحق والی کانٹرورسی آئی ان کو پھر ہٹانا انہوں نے رضائن دے دیا پھر وہ کمیٹی بن گی اب یہ کمیٹی کا جواب کہاں ہے دس دن ہو گیاں کوئی پتہ نہیں ہے کیا اس کا بنا پھر آپ نے ورلڈ کپ کے اندر ہی میج خراب کیا لڑکوں کو آپ نے اور افسڈ کیا لڑکوں کے سینٹر کونٹریک کا مسئلہ اسی بورڈ کے ساتھ آیا لڑکوں نے اپنی مرضی کے پیسے بڑھانے کی بات کی وہ ایک اور پرومیٹک بات ہے بورڈ کہاں سٹینڈ کرتا تھا جب ویک بورڈ ہوتا ہے ویک لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ پرابلم آتے ہیں اب جو ہے اب انہوں نے تین منت کی لاسٹ ویک ایکسٹینشن لی پی ایم صاحب سے کیونکہ پیٹرین شیف پی ایم ہیں انہوں نے تین منت کی ایکسٹینشن دے دی سو وٹ نیکس اگر لیٹس بورڈ یہ جو لوگوں کو یہ پوائنٹ کر رہے ہیں نیا بورڈ آتا ہے الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کے بعد نیا پی ایم آئے گا وہ پہلا کام جو کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا بندہ وہ لگاتے ہیں اور اوبیسلی جب نیا چیئرمن آئے گا پھر وہ اپنی پوری نئی ٹیم لے کے آئے گا ہمیں کرنا کیا عمران ہمیں ایک پالسی میکنگ کرنی ہے لیجسلیشن چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے جو اس سسٹم ہے اس کو کوئی ڈیریل نہیں کر سکتا جب تک وہ نہیں ہوگا یہ مسائل ایسی رہیں گے اور کم از کم میرا مانا یہ ہے کہ ٹاپ سے بوٹم تک چیئرمن کا ٹینیور فکس کر دینا چاہیے وہ ٹھیک کر رہا ہے یا بعد میں غلط کر رہا ہے اس کی کاؤنٹی بیلیٹی کا سسٹم بنایا جائے بٹ جو پی ایم چاہ رہا ہے وہ لگا دے گا ایک اچھی پرپوزل جس میں یہ بھی تھی کہ اگر ہم پی ایم کی بجائے پریزیڈنٹ کو کر دیں پیٹرین چیف تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ پاس میں ایسا ہی تھا اگر ہم اس طرف آ جائیں تو نائنٹی پرسٹ مسائل حل ہو سکتے ہیں جب پلیروں کو پتا ہوگا لڑکوں کو کیپٹن کو پتا ہوگا کہ چیئرمن اوپر ہے جس نے ایک جو اس کا ویجن ہے وہ ٹھیک اور غلط جس طرح میں نے ہیونگ سیٹ دائٹ تو اس پر بعد میں بات کر سکتے ہیں لیکن اٹلیس وہ لے کے تو چلے اگر سیٹی صاحب میں جتنی چیزیں ایمپلیمنٹ کی تھی یہ جو کوچس کو لگایا تھا آج سیٹی صاحب ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے سکتے تھے یہ آپ نے کیا کیا اب ان سے پوچھتے ہیں یہ کہتے جی وہ تو پچھلے بورڈ نے کیا تھا تو یہ ایک بڑا ایک بھیڑ چارل کے اندر ہر ایک بندہ اپنے بینیفیٹ کے ذکر میں ہے اختصر میں آپ سے پوچھنا چاہوں یہ جو جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں ٹیم کو سمیٹ لیا گیا یا پھر آنے والے دنوں میں مزید بکھرے گئے ٹیم لیکن یہ چینجنگ کوئی اتنا بڑا میرا خیال ہے کرنا بنتی تھی اور ٹھیک ہی آپ نے کیونکہ اس کے علاوہ سلوشن کوئی نہیں تھا بابر کو آپ نے چال سار کا رن دیا ایک ورلڈ کپ سے دوسرے ورلڈ کپ کے درمیان پورا ٹائم آپ کو ملا آپ نے جو ڈمانڈ کی ہے میں نے جیسے کہا پانچ ٹائٹل آپ کھیلے ہیں تو ڈسپائٹ آف فائیو ٹائٹل اگر آپ نہیں جیت پائے کوئی ٹائٹل تو میرا نہیں خیال دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ کو پھر بھی کنٹینیو کیا جائے اور پاکستان جیسی جو نیشن ہے جو ایک ہی سپورڈ آپ کے پاس پوری نیشن اس کو دیکھنا چاہتی پسند کرتی ہے تو یہ میرا خیال ہے ڈسین ٹھیک ہے جتنا ان کو ٹائم فیر ملنا چاہیے تھا وکا ملا اور انہیں پرفارم کیا اب وہ خدمات اپنی عجل بیٹر دے سکتے ہیں بیٹر کے طور پر وہ پاکستان کے لیے پچیس تیس ہزار رنز کریں سارے ریکڈ بنائیں پاکستان کی وکٹریز میں اپنا رول پلے کریں جو ہم بات کرتے کہ بابر کو میچ ویننگ بننا ہے وہ میچ ویننگ بیٹر بنیں چیز کر کے پاکستان کو میچز دیتائیں